یہ تو ناری نکرام آج کاشیف عباسی اور محسن راج شاہ نواز رانجہ کی درمیان شدید بحث ہو گئی اور کاشیف عباسی نے بڑی خری خری بھی سنا دی تو آجیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر بات کرتے سب لوگ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب تھے مالک صاحب تھے آپ کے اپنے مفتہ اسمائل صاحب تھے یہ تو اب آج سے ایسا لوگ زیادہ سے زیادہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی دوں ہیں دیکھئے نواز شریف صاحب اپنی سیٹھ ہارے میں ان کے بارے میں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک موضوع چل رہا ہے ایک بحث ہے اور اس کے اوپر اس سے تو پہلے وہ منصور خان صاحب ایک پروگرام کر چکے ہیں وہ بھی اپنی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فیصلہ تو کرنا ہے ہمارے ٹریبیونل نے جب ہلکہ کھلے کا پٹیشن چل رہی ہے وہاں پر معاملات ہوں گے میں کہہ دوں کہ عمران خان اپنی سیٹھ ہارا ہوا ہے میں کہہ دوں میرے مقابلے میں جو بندہ تھا وہ اپنی سیٹھ ہارا ہوا ہے میرے کہنے سے تو کاشب بھائی کوئی فرق نہیں پڑ جاتا بات تو یہ ہے کہ جب کوٹ آف لاو میں چیز جائے گی بٹنجا صاحب آپ ایک بات جاتے ہیں کہ جب صافی بات کرتا نہ کسی وجہ سے بات کرتا اور اس میں بھی اگر کچھ صافی ایسے جو بات کریں آپ کہیں گے جناب ان کی تو بات نہیں ان کی مثالیں میں کیوں دے رہے ہیں اسی لئے مثالیں میں ان کی دیئے ہیں جن کی مثالیں آپ مانیں گے وہ اس کے اوپر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ کے جب مفتہ اسمائل صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کی سیٹھ آپ کو وہ یاد ہوگا میں ابھی سناتا ہوں مولانا فضل رومان صاحب نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کی سیٹھ مشکوک ہے وہ بھی ہارے ہوئے ہیں یہ مولانا فضل رومان صاحب نے کہا ہے دیکھئے مولانا فضل رومان صاحب مفتہ صاحب اور اس کے بعد میرے خیال سے نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے جتنی بھی شخصیات ہیں جو سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کی سیٹھ میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو جائیں ٹریبونز بھی ہیں عدالتیں بھی ہیں وہاں پہ رابطہ کریں میرا تو خیال سے اس بحث میں کہ وہ ہارے میں اور اس کی اوپر بارے میں گفتگو کی جاری اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ تو تب ہوگا جب عدالت میں کوئی فیصلہ ہوگا میرے یا آپ کے کہنے سے یا ہم دونوں کی بات کرنے سے کہ وہ ہارا ہوئے وہ جیتا ہوئے میں کہوں گا مجھے ارائیا گیا میرے ارانے میں بڑے لوگوں کے نام ہیں اس نے یہ کردار ادا کیا ہے بھئی بات یہ ہے کہ میرے پاس ثبوت کیا ہے اگر ثبوت ہے تو میں عدالت میں جاؤں اہمی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیر سے گفتگو میڈیا ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے سے ایسے اسلام بات آئیں گے نا جب آپ اسلام بات آئیں تو ہم دونوں بھائی ملے گے میں تانو فارم فورٹی فائی دسانگا جڑے ہر حل کا جڑے جڑے میرے کو میں نے لاسٹ ٹیم کہا تھا میں کہا اتنے فارم فورٹی فائی کٹھے ہو گئے ہیں اگر میں بیچوں تو نوہ موٹسیکل لے لیمان دا ردی میں بیچ کے میں نوہ موٹسیکل خرید سکتا ہوں یہ فارم بھڑی بھڑی لے کے گھوم رہے ہیں لوگ یہ بات ٹھیک ہے کہ فیصلہ ٹربنلز میں ہونا ہے ایک قانونی راستہ ہے میں کہا تو ہمیں بخواہ دے آنگا کاشی صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس بہت فارم ہے لیکن آپ نے بات خود ہی ٹھیک کر دی کہ یہ فارم فورٹی فائی جو آپ کے دفتر میں پڑے میں ظاہرے لوگ آپ کو پریشان ہوتے ہیں اور جو بندہ الیکشن ہارا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے اس کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے وہ ایک عذیت میں بھی مبتلا ہوتا ہے لانجا صاحب اگر آپ ہرائے گئے ہوتے ہیں تو اس نے بہت غصے چھن دیں جیسے میں اپنے بھائی جھگڑا صاحب کو دیکھتا ہوں روز ٹویٹیں روز ٹویٹیں کیونکہ you know he has this anger گیا رہا ہے کاشی بھائی کاشی بھائی میں آپ کو خبر دیتا ہوں مجھے بھی الیکشن ہارایا گیا ہے اور میں بہت غصے میں لیکن میں اپنا غصہ برداشت کر رہا ہوں میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی سیٹوں سے جب اتریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا مجھے کس نے الیکشن ہرائے اچھا تو آپ ان میں سے ہیں جن کا نام پہلے بلوک لسٹ میں تھا نہیں بلوک لسٹ میں نہیں تھا میرے ساتھ تو کچھ لوگوں کی ذاتی عدعوت تھی بلوک لسٹ میں نہیں تھا بلوک لسٹ ہی ہوں دی نا ان انہوں نے جتن دینا یا ان انہوں نے ہارنڈ دینا ہے یہ دو قسم کی کیٹیگریز تھی میرا کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا اور میرے ساتھ ایک شخصیت کا ذاتی اختلاف تھا اور اس شخصیت کا ذاتی اختلاف تھا اس نے پورا زور لگایا اور میں نے پر پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی بتایا وہ بھکت آنے پہ میں بتا دوں گا وہ شخصیت کون ہے یہ امران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے جھگڑا صاحب یہ جو پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پہ دیکھیں آئے ہو اللہ ناکھ کرے کہ ہو پرابلم وہی ہے حکومت کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے تو لیٹس ایف اور آرگیومنٹ سے کہ یہ نیت بھی ان کی ٹھیک ہے کوئی صحیح نیت سے انہوں نے کیا ہے وہ ٹریک ریکارڈ اتنا برا ہے کہ پورے پاکستان میں چھوڑیں پوری دنیا میں کسی نے نہیں ماننا کہ امران خان کے ساتھ ملاقاتیں کیوں چھوڑ دی ابھی کہیں پہ میرے حیال میں ٹویٹر پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے مجھے نہیں پتہ صحیح ہے نہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے سر کہ محکمہ داخلہ کے کہنے پر پابندی لگائی گئی ہے ہوم منسٹری کے اور امران خان صاحب کو وہاں پہ تھریٹ الیٹ تھا اڈیالہ جیل میں اس وجہ سے آپ کا خیال ہے سیکیورٹی مسئلہ ہے یا سیاسی مسئلہ نہیں میں نے تو کہہ دیا نا کہ پنجاب حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو جس طریقے سے رانجا صاحب ابھی ڈیفینڈ کر رہے تھے ڈیفینڈ ہو نہیں رہا جب ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیا تھا یا جس پارٹی کا بھی را ہے تو وہ اس وقت یہ را ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اب آئیں سسٹم ٹھیک کر دیں آپ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہو جائیں اور اس بار تو اس طریقے سے ہوئے کہ میں جتنے سیاستدانوں سے ملا ہوں وہ کہہ رہے گے اس کے بعد الیکشن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیسے الیکشن کیمپین میں لگانے یا بعد میں آرو کے ساتھ لیندین میں لگانے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگوں کو پیسوں کا کیا کہ پیسے لیے بھی نہیں انہوں نے پھیر ہوئی ہے تو دیکھیں دھوکہ تو آخر میں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کچھ کو کہا پیسے لیے نہیں کچھ سے پیسے لیے واپس واپس کیے گئے جی جی مجھے میں جانتا ہوں جی کہہ رہا تھا مجھے واپس کر دیئے کہ تمہیں نہیں جتوایا یہ لیں واپس تو ہر قسم تو بیورد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے بہت بڑا تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے اس کو جس طرح سے ہرایا گیا جس طرح سے اس کی جو مینڈٹ ہے اس پہ شب خون مارا گیا اصل میں یہ مینڈٹ جو ہے ان کا نہیں یہ مینڈٹ عوام کا چوری ہوئے کیونکہ مینڈٹ تو عوام نے دیا تھا لیکن بس آپ کہہ لیں کہ ڈنڈے کے زور پہ یہ جو ہے مینڈٹ ان کو دے دیا گیا کیٹا ہے اب محسن شاہ نواز رانجہ جو ہے وہ کاشف عباسی سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ الیکشن ہارے ہیں وہ شور کیوں مچھا رہے ہیں وہ جائیں الیکشن ٹریبیونل میں جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ابھی ریسنٹ لی آپ لوگ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن پہلے بھی ایسے کام کار چکے ابھی ایسے ایسے کام کار رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں ہونے پنجاب میں یا سیند میں الیکشن ہونے مطلب اس طرح کی باتیں کار رہا ہے یعنی کہ شروع سے ہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بائس قسم کا ہے اور اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بائس قسم کا ہے یعنی کہ یہ یک طرفہ فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچ ہے اور کیونکہ ادھر اپنا کام نہیں کار پا رہے ہیں ادھر کمزور ہو چکے ہیں تو کیا ہوگا الیکشن ٹریبیولن میں جانے سے یہ تو شور ہی مچے گا کیونکہ ادھر انصاف دینے کے قابل ہی نہیں رہے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی انصاف نہیں دے پا رہا اور آپ لوگوں نہیں دیکھے لیا عمران خان کو چھ سات مہینے سے اندر رکھا ہوا ہے جبکہ ان کے کیسز باغس نکلے ہیں اب جو انہوں نے باغس کیسز بنائے ہیں کیا ان کو سزا ہوگی یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے اگر ان کو سزا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئندہ بھی بنتے رہیں گے جب ان کا دل چاہے گا یہ لوگ قانون کا غلط استعمال کریں گے تو ویورز آپ کو ویڈیو کیسے لگی اپنی ڈائیک ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ